اسلام علیکم میرے پیارے دوستو حضرت اہلی علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ خوشی سکون صحت اور نحمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ پائے حضرت اہلی علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو حضرت اہلی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھول سکتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا حضرت اہلی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے عساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا حضرت اہلی علیہ السلام نے فرمایا تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے حضرت اہلی علیہ السلام نے فرمایا پانچ جگہوں پر یہ پانچ چیزوں کی حفاظت کرو محفل میں زبان کی بزار میں آنکھ کی نماز میں دل کی دسترخان میں پیٹ کی اور نگاہ میں حیاء کی انسان چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے کچھ عزمیش اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو عساس ہوتا ہے کہ زامت نہیں بلکہ رحمت کا بیس تھی دانش بری عورت وہ ہے جو گردش کے رستوں پر چلتی ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتی نہ ہی کسی کے سامنے روتی ہے بیماری میں حسرت اور آجزی ہوتی ہے جو این بیداری ہے جب تو بیمار ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرتا ہے گناہ کی بیماری تجھ پر کھل جاتی ہے اور تو رائے راست پر آنے کا ارادہ کر لیتا ہے انسان دنیا میں بہت سے برے کام مفتلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر خدا کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان لا تعدات برائیوں سے بچ سکتا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا جب انسان تلاش حق میں نکلتا ہے تو مفتلف لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے بعض لوگ صحیح ہوتے ہیں بعض غلط اگر انسان میں فطرت سلیمہ موجود ہو اور اس میں ایدلست کی بو ہو تو وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لے گا بعض لوگوں میں حقیقی طالب نہیں ہوتی وہ دیکھا دیکھی پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا ایک عشق اللہ تعالیٰ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے ہر شخص کو اس کی تفیق کے مطابق استداد حاصل ہوتی ہے بس عشق کی آگ جلاو کیونکہ عشق کا دین اور مذہب صرف اللہ مردانہ طاقت کا بہت خاص تیل جو نامارد کو بھی مارد بنا دے نر کچھوے کا گوشت جو ابھی ابھی جوان ہوا ہے آدھا کلو مرگے کا گوشت جو زندہ تین پاؤں سے زیادہ نہ ہو آدھا کلو روگن مال کنگنی ایک کلو روگن ترتیب سے سن لیں مردانہ طاقت کا تیل تیار کرنے کے لیے روگن مال کنگنی کو تامبے کی کڑائی میں ڈال کر گرم کریں اور کچھوے اور مرگے کا گوشت موٹا موٹا کیمہ کر کے اس میں ڈال دیں اور کیمہ کو اتنا فرائی کریں کہ سیاہ ہو جائے کڑائی کو چلے سے اتار کر تھنڈا کر لیں تھنڈا ہونے پر اتار کر تیل محفوظ کر لیں دس کترے روزانہ اپنے ازو کی مالش کریں نچلا اور کیب والا حصہ چھوڑ دیں پھر کمال دیکھیں کیا کرتا ہے یہ نسکہ انسان کو ہر وقت اپنی حقیقت پر اگاہ رہنا چاہیے ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فرموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے کڑوے انسو بہا کر اس کے عشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہو جاؤں حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو کترے بہت محبوب ہیں ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہ نکلے اور ایک شہید کے خون کا پہلا کترہ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد ہے اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے بندے کا کام تو بندگی ہے اس کے مقبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام اللہ کے کام بے چون و چران کرنے چاہیے اگر انسان سمجھ لے کہ کوئی چیز مستقبل نہیں ہے پھر نہ وہ تو اپنی اچھی قسمت پر خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غم زادہ ہوگا اگر تمہاری انا تمہاری رہنمائے تو پھر مدد کے لئے قسمت کی طرح مت دیکھو دن کو تم سوتے رہے ہو اور راتیں مختصر ہیں ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے سیکڑو ماں باپ کی بوردباری اللہ کی بوردباری کے سامنے ہیچ ہے ان کے حکم اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے آگے جاگ جو آتی جاتی رہتی ہے مگر سمندر اپنی جگہ قیم رہتا ہے سفر کے بغیر چاند کب حسین بنتا ہے اگر مقصد محبوب ہو تو انسان کے لئے راہ کی سختیاں خوشگوار بن جاتی ہیں انسان محبوب بیوی کی خاطر دن بھائی کما کرتا ہے لیکن یاد رکھو فانی ایشیا کی محبت عرضی ہوتی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا عشق سے خالی انسان حیوان ہے اور حیوان نصیت نہیں سمجھ سکتا انسان پریشان ہوتا ہے تو رستہ بدلتا ہے منزل بدلتا ہے دوست بدلتا ہے ارادہ بدلتا ہے لباس بدلتا ہے حتیٰ کہ گھر بدلتا ہے مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا الودا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لئے جدائی نام کی قلعہ